بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں بیان کریں گے نمبر ایک چاند گرہن کیا ہوتا ہے اور زمین کے دو سائیوں کی تفصیل نمبر دو دوہزار انیس کا پہلا چاند گرہن کس دن اور کس وقت لگے گا نمبر تین یہ چاند گرہن دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور دائیں جانب موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے چلیے تو اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک چاند گرہن کیا ہوتا ہے زمین کے دو سائیوں کی تفصیل جب سورج اور چاند کے درمیان زمین ہائل ہو جائے تو اس وقت زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زمین کے دو سائے ہوتے ہیں ایک ہلکہ سایہ جسے پنمبرہ کہتے ہیں دوسرا گہرا سایہ جسے امبرہ کہتے ہیں سب سے پہلے زمین کا ہلکہ سایہ یعنی پنمبرہ چاند پر پڑنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد گہرا سایہ یعنی امبرہ پڑنا شروع ہوتا ہے پنمبرہ جب چاند پر پڑتا ہے تو وہ سایہ چاند پر نظر نہیں آتا مگر اہل فلکیات اسے بھی کرہن یعنی ایکلپس کہتے ہیں جبکہ گہرا سایہ جسے امبرہ کہتے ہیں جب وہ چاند پر پڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کا اثر چاند پر ظاہر ہو جاتا ہے اور عوامی زمان میں گرہن اسے ہی سمجھا جاتا ہے اس لئے اس ویڈیو میں ہم صرف امبرہ کا وقت بتائیں گے نمبر دو چاند گرہن کب لگے گا 2019 کا پہلا چاند گرہن 21 جنوری کو لگے گا یہ چاند گرہن ٹوٹل ایکلپس ہوگا یعنی زمین کا سایہ پورے چاند کو ڈھانپ لے گا جس کی وجہ سے چاند ہمیشہ چاند ہمیں مکمل طور پر سرخ نظر آئے گا ایسے چاند کو بلڈی مون بھی کہتے ہیں اس کا آغاز عالمی وقت کے مطابق تین بج کر تیس منٹ پر ہوگا پانچ بج کر بارہ منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور چھے بج کر پچاس منٹ پر ختم ہو جائے گا پاکستان کے میاری وقت کے مطابق اس گرہن کا آغاز صبح آٹھ بج کر تیس منٹ پر ہوگا دس بج کر بارہ منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور گیارہ بج کر پچاس منٹ پر اختتام پذیر ہوگا اس چاند گرہن کا کل دورانیاں تین گھنٹے اور سترہ منٹ ہوگا چاند گرہن دنیا کے کن کن مقامات پر نظر آئے گا یہ چاند گرہن ترکی پرتگال فرانس یونان امریکہ برطانیہ روس اور دیگر ممالک میں نظر آئے گا جبکہ پاکستان بھارت ایران افغانستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں نظر نہیں آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں والسلام معل اکرام